اکثر چاند کے گائب ہونے کے قصے کہانیاں ہم سنتے آ رہے ہیں اور ہم کو سننے کو ملتی ہیں لیکن کیا آپ جانتے ہیں ایسا حقیقت میں بھی ہوا تھا سن کر بھلے ہی یقین نہ ہو لیکن آج سے 910 سال پہلے چاند آسمان سے گائب ہو گیا تھا وہ بھی کچھ سمیہ کے لیے نہیں مہینوں تک اب چاند کے گائب ہونے کا رہت سے ویگیانکوں نے سلجھانے کا دعویٰ کیا اس کے لیے ویگیانک لمبے سمیہ سے کھوچ کر رہے تھے کہ آکھر چاند گائب کیسے ہوا یا اس کے پیچھے کی کیا وجہ رہی ہوگی ویگیانکوں نے اس کے پیچھے کی وجہ کسی اور کو نہیں بلکہ پرتھوی کو بتایا بتا دے کہ ستیوں تک سراغ نہیں ملا تھا انہیں مون میشٹری کا دراصل 910 سال پہلے چندرمہ آسمان سے لاپتہ ہو گیا تھا قریب ایک مہینے تک لوگ چاند کو نہیں دیکھ پائے تھے اور اس کے پیچھے کیا وجہ تھے یہ ویگیانکوں کے لیے ایک رہز سے بنا ہوا تھا اس پر کافی ریسرچ کیا گیا لیکن صدیوں تک کوئی سراغ نہیں ملا اور کہانی انسلجی ہی رہ گئی اب ویگیانکوں نے اس کا کارر پتہ لگایا ہے آگے جا کے سوچل لینڈ کی جنیوہ یونیورسٹی نے شود کیا اور شود میں چاند کے گائب ہونے کی وجہ بھی سامنے آئی اب ہم جانتے ہیں کہ چاند کے گائب ہونے کی وجہ کیا تھی شودکارتاؤں نے بتایا کہ جوالہ مکی کی راک سلفر اور ٹھنڈے موسم کی وجہ سے چاند دکھنا بند ہو گیا تھا ریسرچ میں سامنے آیا ہے کہ ورس 1108 کے مدھ آئس لینڈ کے جوالہ مکھی ہیکلا کے بھائیانک ویسپورٹ ہوا تھا اس کے بعد اس میں لگاتار چھوٹے چھوٹے ویسپورٹ ہوتے رہے جس کے چلتے پرتوی کے وائیو منڈل میں اچانک سلفر کی ماترہ میں تیجی سے وردھی ہوئی سردیوں کی وجہ سے یہ ہوا میں گھلتی رہی اسی وجہ سے چاروں اور اندھیرہ چھا گیا یہی وجہ ہے کہ روشنی کالی دکھائی دینے لگی چاند کے گائب ہونے کا بھی یہ رہ سے ہے ویگیانکو کو بتایا گیا کہ بہت سے ایسے پرماڑ ملے ہیں جگہ جگہ برف میں سلفر کی ماترہ جمعی پائی گئی ہے 1108 سے 1110 کے بیچ کی بات ہے یہ جوالہ مکھی فٹنے سے ایسا ہوا تھا کیونکہ ویگیانکو نے اپنے تاجہ سوت میں اس بات کا کھلا سکیا ہے کہ 1108 سے 1110 کے بیچ بہت سارے جوالہ مکھی کی فٹنے کی وجہ سے سلفر گریس کی ماترہ بہت تیجی سے بڑھ گئی تھی حالانکہ ویگیانکو کا یہ بھی کہنا ہو سکتا ہے کہ انہی کارڑ بھی ہو سکتے ہیں انہوں نے ایسا بھی کہا ہے لیکن جوالہ مکھی نے اس گھٹنا میں اہم بھوم کا نیبھائی تھی اس وقت یوروپ کی کچھ انہی گھٹنائے بھی اس بات کا اشارہ کرتی ہیں بتا دے کہ چاند کے گائب ہونے کے رہ سے چاند کے گائب ہونے کے پیچھے کیا رہ سے تھا میں نے آپ کو بتایا اور آپ کو ایسی لیٹس فیکچول نیوز ملتی رہے گی یونیورس سے اگر آپ کو یہ چینل پسند آتا ہے تو نیچے سبسکرائب کا بٹن دبا دے اور نوٹیفیکشن بیل دبا دے تاکہ ایسی لیٹس فیکچول نیوز آپ تک ملتی رہے سب سے تیز سب سے پہلے سب سے پہلے